راوی کنارے غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف گرینڈ آپریشن تاؤن انتظامیہ اور پولس نے مشرقہ آپریشن کرتے ہوئے منڈی خالی کروالی غیر قانونی منڈی سے سینکڑ جانوروں کا انخلاق کروا دیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں مستدھار بارش، اہم شہرہوں پر جلتل، نشبی علاقے زیرہاب آگئے سگیہ مویشی منڈی میں نشبی جگہوں پر بارش کا پانی جمع خریداری کے لیے آئے شہریوں اور بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا ادھر شہر کا موسم خوشکوان عید کے قریب سبزی پروچوں کی آنکھیں ماتھے پر مکہ کالونی بزار میں ڈی سی ریٹ نظر انداز لیسن تین سو ادھرک چار سو چالیس روپے کلو پر فروغ ایک سو نوے روپے والے مٹر تین سو بیس روپے کلو پر فروغ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافے پر وزیر علاقہ نوٹس، ذل انتظامیہ کو نرخوں میں خود ساکتہ اضافے کے خلاف کارروائی کا حکم بی سی نے فوری تمام ایریشنل ڈیپیٹی کمیشنرز اسسیسن کمیشنرز کو مورل بازاروں اور عام آکیٹس میں زائد نرخوں اور زخیر اندوزی کے سردے باپ کے لیے ایکشن کی ہدایت کر دی عید قریب آئے ہی جیران فروض سرگرم مختلف مارکٹ سے سرکاری نرخ نام غائب مہنگائی مافیا سبزیاں اور پھل منمانے دامو فروغ کرنے لگے صرف مورل بازاروں میں سرکاری نرخوں پر سبزیاں اور پھل دستیاب مورل بازار سہولے سٹالز پر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں پانچ سے تیس روپے تک کمی مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات میں اضافہ میٹرپولٹین حکام نے تمام زونز کے افسران سے تین روز میں غیر قانونی تعمیرات کے اتخلاف کاروائی کی رپورٹ طلب کر دی بھگت پورا کا سیوریس سسٹم جواب دے گیا علاقے کی گلیاں نالیاں اور سڑکیں جہر بن گئیں سیوریس کا پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو مشکلات شکایات کے بابل شنوائی نہ ہونے سے اہل علاقہ پریشان اور مایوس شفاف اور بلا تفریق احتساب لازم ہو چکا ملک کرپشن سے پاک کریں گے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی کیونے چودی محمد سرور کی پارٹی وفت سے گفتگو بولے مخالفین کو پاکستان کا آگے بڑھنا حضم نہیں ہو رہا زبانی جمع خرچ کیا نانمائشی منصوبے حقیقی معنوں میں شہریوں کو رلیف پر اہم کیا وزیرعالہ پنجاب سٹیر آف دی آرٹ ہسپتال کی تعمیر اور فردوس مارکٹ انڈر پاس ریکارڈ مدد میں مکمل کرنے کے لئے پورا حضم ہیں آپوزیشن کی دو سالہ کارکردگی صرف بائیکارڈ اور احتجاج ہے لوٹ خسوٹ والوں نے عوام کے بوٹوں کو احساس ہی نہیں کیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی گفتگو بولے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے بوٹ کا تقدس پامال کیا عبداللیم خان کی مہرواجد عظیم کی رہائشگاہ آمد سینئر وزیر پنجاب نے پی ٹی آئی رانوما سے والد کے انتقال پر تعاضیت کی اور مرہوم کے سال سواب کے لئے فاتحہ خانی بھی کی دیکھے وال گاؤں میں گیس کمپنی کا ٹی ڈی ایس سسٹم نافذ وزیر ہاؤزنگ محمود رشید نے نئے گیس سسٹم کا تتاک کیا علاقہ مکینوں کی جانب سے سبائی وزیر کا پرتباہ کے استقبال گیس پر اشر کا مسئلہ حل کرنے پر اظہار تشک صدر مسلمی قنون میاں محمد شہباز شریف کی زیر سدارت اجلاس شاہد خاقہ نباسی احسن اقبال رانہ سناولہ فاجہ سادر فیق رانہ تنویر سمیت دیگر احنماؤں کی شرکت عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس پر مشاورت سمیت دیگر ایجنڈے پر غور کیا گیا میاں شہباز شریف بولے دو سال میں حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو گئی وہ شعبہ مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہسپتال کھلنے پر نواز شریف کی سرجری ہوگی سابق وزیر آزم صحت مندی پر پاکستان واپس آ جائیں گے سیکنٹ بی جنرل مسلمی قنون احسن اقبال کی سری پوری ٹو سے خصوصی گفتگو بولے ملک کا روڈ میپ صرف آئین ہے ہر پاکستانی کو اپنے کردار بارے سوچ نہ ہوگا مزید کہا جب عوام کو باہر لانا ہوگا تم بریم نواز متحرک ہو جائیں گے بغیر ثبوت الزمات لگائے جا رہی ہیں مقصد سیاستدانوں کو بدنام کرنا ہے مسلم لیقاف کے سرورا اور سابق وزیر آزم چودی شجار حسین کی کرپشن الزمات کی مضمت بولے الزمات کئی مرتبہ ختم ہو چکے ہیں یہ دوبارہ ہڈیاں جوڑ کر نیا مجسمہ بنانا چاہتے ہیں اسپیکر کی تحفظ بنیاد اسلام بل پر علماء کرام سے ٹیلپون پر مشاورت پروز اللہی نے علامہ ساجد نفطی مفتی منیبو رحمان مفتی راغب نعیمی پیر امین الحسنات شاہ سعید سبدر شاہ اور دیگر علماء سے رابطہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پروز اللہی بولے بل سے مسالے کے درمیان اتحاد مضبوط ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ گیارہ سال کے دوران نو ججز کو چیف جسس ہائی کورٹ ساتھ کو سپریم کورٹ کا جج بننے کا عزاز حاصل ہوا جسس محمد قاسم خان کو بھی چیف جسس ہائی کورٹ بننے کا عزاز حاصل ہے جسس عمر اطاب اندیال دوہزار چار میں جج بننے کے باعث سب سے سینئر سابق صدر آسف علی زرداری کی آج سالگیرہ عزیز و رحمان چن کی رہاشگاہ پر تقریب کے انقات چودی منظور حاجی فیصل میر اسلم گل سمیت دیگر نے کارکنوں سے مل کر سابق صدر کی سالگیرہ کا کیے کٹا مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اصحاب لطنہ قومی اسمبلی علی پروز ملک اور خواج عمران عزیر کا حلقے کا دورہ چائنہ سکیم بوگے وال روڈ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لیگی کارکنان سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے لیگی رانما کہتے ہیں آپوزیشن میں ہونے کے باوجود نہ صرف حلقے کی عوام کے ساتھ درابطے میں ہیں بلکہ ان کے مسائل کے حلقے لیے ہر ممکن افلامات کا رہنے ہیں جماعت اسلامی کا پی پی ایک سو ساٹھ میں پری میڈیکل کیمپ امیر جماعت اسلامی لاہور زکرولہ مجاہد نے رحمان پورا میڈیکل کیمپ کا اپتتاہ کیا میڈیکل کیمپ میں شہرین کے انٹی باڈیز ٹیسٹ کیے گئے تاجیر احنما ملک نوازش علیہ المعروف ملک واجی کی اہلیہ اور ملک زمان نصیب کی والدہ کی رسم چیلم سبائی وزیر سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر شرکان مرہمہ کے سالے سواب کے لیے خورسوسی دعا کیا اور سابق ریسٹ رکیٹر شاہی نظیر کرکٹ سرگرمی کی بحالی پر خوش کہا پاکستانی کرکٹ لور ہے پاک انگلینڈ میچے سے انجوائے کریں گے سابق پاس بولر نے کامیٹی ان کو متوازن کرانکے دیا موسیقی